ساتھی و آزاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سیاسی آر پول سائنس تین سو سترہ سبق نمبر تین کا اردو میں ٹھیک ہے تو اردو کے اندر بہت کم میٹیریل ملتا ہے اسی ویسے میں نے سوچا آپ کے لئے بنا دوں تو سبق نمبر تین کا پہلا سوال شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اسائیمنٹ اور پریکٹیکل یا گائیڈ وغیرہ یا نوٹس وغیرہ سوفٹ کوپی کی شکل میں چاہیے یا ہارٹ کوپی کی شکل میں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ایڈمیشن وغیرہ بھی آپ ہم سے نائیو ایس میں ڈیو میں ڈیو ایس ویل میں اور اگنو وغیرہ میں کراسٹیشن کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گائیڈ وغیرہ کے لئے یا نوٹس وغیرہ کے لئے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں چلیے تو پہلے سوال ہے ریاست اور معاشرے میں فرق کریں ریاست کیا ہے اور معاشرہ کیا ہے ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق کرنا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے اصل کی ترتیب میں معاشرہ ریاست سے پہلے آتا hier معاشرہ جو آتا ہے یعنی سوسائیٹی جو آتی ہے سماج جو آتا ہے وہ ریاست سے گیا ہے پہلے آتا ہے یعنی اسٹیٹ سے یہ کہا جا سکتا ہے معاشرہ انسانی زندہی کے غروج کے ساتھ پیدا ہو یعنی انسان کی ترقی جو ہے وہ معاشرے کے ذریعے اب معاشرے کے ذریعے کیسے ماننے جی آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ کریں گے لوگ ہوں گے سوسائیٹی ہوگی سماج میں ہوگا جب ہی تو کریں گے اگر لوگ ہی ہوں گے تو کائیں کی ترقی ہوگی تو ترقی کا جو راز ہے وہ معاشرے سے جو ہے لیکن ریاست سماج کے ساتھ نہیں ہوتی یہ سماجی ترقی کے بعد ٹھیک ہے انسان پہلے سماجی جانور بنا انسان پہلے کیا تھا سماجی جانور پھر سیاسی ریاست کی حاکمیت آئی پھر سیاسی ریاست کی حاکمیت آئی بعد میں آئی یہ پہلے تو ایسی جنگلوں میں رہتا تھا ایک ساتھ قبائلیوں کی زندگی گزارتا تھا وہ معاشرے میں رہتا تھا پھر جب اسے تھوڑی سی سماج ہوئی تو اس نے سیاسی ریاست کی اپنی خود مختاری کے بغیر ریاست نہیں بن سکتا معاشرے کو اپنی خود مختاری نہیں ہوتی یہ خود مختاری کے بغیر ہوتا ہے اس میں کوئی ایک یہ خود مختاری کے بغیر کہیں پہ بھی معاشرہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو کے اندر ہے ریاست اور یونین کے درمیان فرق بتائیں چار ٹھیک ہے تو دیکھیں ریاست کیا ہوتی ہے اور یونین دیکھیں ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ کو ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ کو اور یونین جو ہوتی ہے وہ سینٹرل گوروبنٹ کے اندرم آتی ہے جو سینٹرل گوروبنٹ ہوتی ہے اس کے اندرمہ رہتی ہے ریاست کی رکنیت لازم ہے ریاست کی جو رکنیت ہے یعنی سٹیٹ کی جو سٹیجنشپ ہے ناغ رکھتا ہے وہ کیا ہے لازم لیکن کمیونیٹی کی رکنیت اختھیار ہے لیکن آپ کسی سماج کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختھیار ہے کہ بننا چاہتے بھی ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں ٹھیک آپ کسی سماج کو چھوڑ کے دوسرے سماج میں چلے آتے ہیں تو پھر اس سماج کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن ریاست کی رکنیت ضروری فرد پیدائیت سے موت تک ریاست کا رکن لیتا ہے جب کوئی فرد پیدا ہوتا ہے جنم لیتا ہے اس کی برت ہوتی ہے تو وہ جب تک دیت نہیں ہوتی جب تک انتقال نہیں ہوتا وہ ریاست کا کیا رہتا ہے ریاست کے لیے مقررہ زمین ایک لازمی انصور ہے جو ریاست ہے اس کے لیے ریاست کہاں پہ ہوگی ہوا میں تو ہوگی اس کے لیے زمین کا ایک لازمی مناثر ہوتا ہے کہ وہ اس ایریے سے اس ایریے تک آپ کی ریاست ہے جیسے فور ایکزامپل ہم تر پردیش لینا کہ وہ اتنا عصہ تر پردیش کا اتنا عصہ مہاراشت کا اتنا عصہ اس کا اتنا عصہ سے تو یہ کیا ہے ایک ریاست کے لیے مقررہ زمین کا ایک لازمی انشور ہے ریاست کے احکامات ایک مقررہ علاقے میں نافذ کی جا سکتے ہیں جس کا علم سب کو ہو آپ دیکھیں ریاست کے جو احکامات ہیں وہ ایک رقبہ ہوتا ہے اسی کے اندر اندر ہوتا ہے جیسے آپ کا فور ایک گھر ہے تو بھائی جو گھر ہے اسی کے اندر اندر آپ کا حکم چلے گا برابر والے گھر میں تو نہیں چلے گا اس میں تو برابر والے کا چلے گا اسی طرح جو اسٹیٹ ہے یا کنٹری ہے اسی کے اندر اندر جو آپ کے اصول ہیں وہ اسی کے اندر چلیں گے باہر نہیں چل سکتے اور جس کا سب کو علم ہو علم بھی سب کو یعنی سب کو اس کے بارے میں پتا ہو اس کی بہت ساری ایکزامپل لے سکتے ہیں جیسے فور ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی بھارت میں جو ہے لوگ کو اناج کے لیے ملا تین مہینے تو اب یہ بھارت کے اندر اندر ہے جسٹیٹ동bilir میں آپ دوائی چل جائیں گے وعنیب ہی لیکا کیونکہ بھارت ایک ایری ہے مقرر ہے علاقے میں نافش کیا گیا اور اس کو سب کو پتا ہے اسی طرح ایک شکس ایک وقت میں صرف ایک ریاضت کا رکن ہو سکتا ہے ایک شکس ایک وقت میں ایک ریاست کا رکن ہو سکتا ہے ایسا نہیں کیا بھائی ایکی وقت году وہ جاہاں کر لیا ایکی وقت نے وہاں کر لیا ایک شکس ایک وقت میں صرف ایک ہی سٹیٹ کا رکن لیکن ایک شخص بیق وقت یعنی اسی وقت میں کئی برادریوں کا رکن ہو سکتا ہے کئی برادریوں کا کیا ہو سکتا ہے میمبر بن سکتا ہے ایک ہی وقت ریاست کی خودمختاری ہے ریاست جو ہے وہ خودمختار ہوتی ہے اس پہ کسی کا دباؤ نہیں ہوتا لیکن یونین کے پاس خودمختاری کا فقدان ہے یعنی کمی ہے فقدان مطلب کمی ہے تو یہ والا سوال بھی سمجھ میں آگیا ہوا اب اس کا آخری سوال سبق نمبر تین میں تین ہی سوال سبق نمبر بھی تین اور سوال جواب بھی تین جو کہ امپورٹنٹ ہے صرف وہی میں آپ کے لئے تیار کریں تو تیسرا سوال ہے حکومت کون ہے یا یہ بھی آ سکتا حکومت کیا ہے ریاست اور حکومت کے درمیان فرق کی وضاحت کریں ریاست اور حکومت کے درمیان کیا فرق ہیں اس کو واضح کریں حکومت مخصوص افراد کا ایک گروپ حکومت کیا ہے مخصوص افراد کا ایک گروپ یعنی اس میں بہت خاص لوگ ہیں وہ ایک گروپ ہے مطلب گروپ یہ ایک مقررہ مدت اور ایک مقررہ طریقے سے قوم اور ریاستوں پر حکومت کریں ایک مقررہ مدت یعنی ایک ٹائم تک اور ایک مقررہ طریقے سے یعنی جو ایک سیٹ اپ ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو تیار شدہ طریقہ ہے اس کے ذریعے حکومت کا تھی عام طور پر اس کے تین حصے ہیں جو حکومت ہے اس کے تین حصے ہیں ایک مقننہ ایکزیکیٹیو اور عددی تین اس کے جو ہے حصے ہیں ریاست گریر حصے ہیں حصے مقś súper ہویا ہمیں اس وزن خریفے وزن خریفے یہ عام مصیلی آگیو Kia جنگیو ہے دیکھنے والی چیزавай گریر حصے واقع Cuba اور اس کے وزن خداوك خریفے اس کے كrage اس کے مقصے؟ جنگیو اس کے لzyiez scarf we محمد طغلق نے اپنا دار الحکومت تبدیل کر کے دولت آباد کر دیا دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی کے حملے کے خوف سے کئی حکومتوں نے لندن کو اپنا دار الحکومت بنایا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے ایک مقررہ تیشدہ مستقل نہیں ہے حکومت کا دائرہ کبھی مستقل نہیں ہوتا کہ کبھی ایک ہی جگہ پہ رہے گی ہمیشہ چاہے دنیا ادھر سو درجہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں اپنا امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند لاغ جاؤ گی اگر یہ پسند لائیے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں نائیو ایس سے اور بیچارے پڑھنی باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی مدد آپ کے سواب کا بھی ذریعہ بنے اور آپ کو بھی اس کے دعا ملے اور آپ سبھی تک یہ بات پہنچیں شکریہ